زیادتی کے کیسز کی تیز رفتار ٹرائل کے لیے حکومت نے آرڈیننس لانے پر مشابرت شروع کر دی ہے آرڈیننس کے تحت ملک میں ڈیویجنل صدہ پر خصوصی عدالتیں قائم کرنے کی تجویز نہیں دی گئی ہے اسی بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ڈیپری بیوروچیف ارفان ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں ارفان بتائے گائے سلسلے میں کیا تجاویز سامنے آ رہی ہیں جو بالکل دیکھئے ہیں وفاقی حکومت ایک خصوصی آرڈیننس لانے کا فیصلہ کر رہی ہے جس میں چائلڈ ریپ کیسز کے حوالے سے یہ آرڈیننس ہے اور اس میں جو تجویز کیا گیا ہے اس میں یہ تجویز کیا گیا ہے کہ ریپ کیسز کی جو تحقیقات ہیں وہ عام روٹین سے ہٹ کر کی جائیں گی روایت کی انداز نہیں اپنا جائے جس کا خصوصی پرانٹیپیوشن نیٹبرک قائم کرنے کی اس میں تجویز دی گئی ہے ریپ کیسز کی انویسٹیگیشن متعلقہ تھانے کے افسر کے بجائے ایس ایس پیز اور ڈی آئی جیز لیول کے افسران سے کرانے کی تجویز دی گئی ہے خصوصی عدالتیں بھی قائم کی جائیں گی سخت سزائیں تجویز کی جا رہی ہیں لیکن سرعام سزا کا جو قوامی مطالبہ تھا اس کی اس میں مخالفت کی گئی ہے جو تجویز دی گئی اس میں کہا گیا ہے کہ سرعام سزا دینا مناسب نہیں سخت سزائے کی جائے ریپٹ ٹرائل کیا جائے تاکہ جو ریپ کیسز ہیں ان کی روک تھام ہو سکے اور اس حوالے سے یومیت ظاہر کی جا رہی ہے کہ اندھا چند روز میں کی آر ڈین ایس پیاری کر دیا جائے گا ٹھیک ہے عرفان مالک بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے